دیش میں آتنکی حملے کے بیچ گریمنتری راجناتھ سنگھ نے ہائی لیول بیٹھک بلائی ہے اس بیٹھک میں نیس ایڈ ربھال روچیف آئی وی چیف سمیت کئی ادھکاری موجود رہنے والے ہیں بات کرتے ہیں نیا نیوز کے بیرو چیف راکیش کمار سنگھ اس پر کمائے ساتھ جو گئے ہیں راکیش جی کیا جانکاری آ رہی ہے جس طرح سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گجرات کے راستے 10 سے 12 لسکر اور جیس کے آتنکی بھارتی شیما میں پرویش کر چکے ہیں اور اس کو لے کر یہ بیٹھک کافی ماتفون مانا جا رہا ہے کنڈرگری منتری راجناتی نے اچھا ستر یہ بیٹھک بلائی ہے جس میں راستی سرکشہ سلاکار کے ساتھ ساتھ آئی وی چیف روچیف اور کنڈرگری سچیف شامل ہوں گے اور اس میں سب سے خاص بات ہے کہ جو انپوٹ ہے اس پر چچا ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو این ایس جی کی بیوینٹ ٹی میں جو لگائی گئے ہیں اس پر چچا ہوگی آکے کار خطرہ کتنا بڑا ہے تو اس پوری خبر پر منتھن ہوگا اس پوری آشنکہ پر منتھن ہوگا جیسا کہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ 10 آتنکیوں کے بھارت میں گجرات کے راستے گھسنے کی خبر آ رہی ہے اور اسی پورے مسئلے کو لے کر کیندرے منتری ویکے سنگھ سے بات کیا ہمارے سموادہ تھا جتن گو سوامی نے کیندرے منتری ویکے سنگھ گازی آباد میں دودشوانات مندر پہنچے ہیں اور یہاں پر انہوں نے مہادیو کے درشن کیے ہیں سر جاننا چاہیں گے کیا کچھ پراتنا کیا آپ نے پراتنا ہماری ایک ہوتی ہے چاروں طرف سکھ شانتی رہے دیش کے اندر سمردھی ہو پاکستانی این ایسے نے پہلی بار بھارتی این ایسے کو افغاد کرائے کہ آٹھ سے دس لشکر کے آتنکوادی بھارت میں گوسے ہو سکتے ہیں تو اس پر آپ کی پتہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے اور یہ ایک ہماری کوٹ نیتک پولیسی جو ہے جو نیتیاں ہیں اس کا نتیزہ ہے اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ جس پرکار سے ہم لوگ اپنے سنبندوں کو لے کر چلے ہیں جس جو بھی ہم نے جو پردھان منتری جی نے پاکستان میں جا کر ایک جو سندیش دیا ہے ان سب چیزوں کا اثر پڑھنا ہے بہت انپوٹس ایسے آئے ہیں اس بار بھی انپوٹ میں یہ ہے کہ ناؤ کے راستے آتنگوادی آ سکتے ہیں کیونکہ ممبئی حملے میں ہم نے دیکھا تھا یہ سات ہزار پانسو کلومیٹر لمبی کوس لائن ہے ہماری تو کہیں نہ کہیں سے کوئی آئی سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے میریٹرم سیکیورٹی کا کافی بڑا پروگرام چل رہا ہے مجھے آشا ہے کہ جیسے جیسے اس کے اندر کامیابی ملتی جائے گی ہم کو ایسے سب چیزوں کو روکنے کے اندر مدد ملے گی